ہماری خوش وقتی ہے کہ آج کی یہ سلامہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو اسحالِ ثواب کی محفل ہے جنابِ محترم حاجی محمد نظیر عمد صاحب مرحومت مقفور حضرتِ الحاج حافظ محمد اکبر صاحب مرحومت مقفور بابا جی میاں محمد تاج دین صاحب رحمت اللہ علیہ فیدانِ نظر فیدانِ کرم الحاج الحافظ محمد اکبر صاحب اور بالخصوص فیدانِ نظر حاجی عبد المجید سلطان صاحب اور الحمدللہ اس پوری پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں میرے مسرق عظیم بہار بابا جی الحاج خادم حسین مجددی صاحب دامت برکات مقصیہ اور جنہوں نے ابھی علم حق کا بڑا خطر تارپ پیش کیا جنابِ حضرتِ علام مولانا غلام مصطفیٰ نقشبندی مجددی صاحب دامت برکات مقصیہ محترم حافظ محمد افضلی صاحب نقشبندی دامت برکات مقصیہ ہماری خوش مقتی ہے خوش نصیبی ہے جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہم حاضرِ قدمت ہیں اسی خانوادہِ محوض سے نسبت اور تعلق رکھنے والی عظیم روحانی شخصیت جمعرے لفظوں کی اور میرے جملوں کی اور میرے تعرف کی محتاج نہیں ہے حضرتِ فقر و سعادات آلِ نبی یولادِ علی گلِ گلشنِ علی محتابِ طریقت شاہ سوارِ میدانِ محبت حضرتِ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب دامت برکات مقصیہ شاہ جی قبلہ کو میں دل کی اتھا کے رائیوں سے خوش حامدیت کہتا ہوں سجادہ نشین دربارِ گوھر بار حضرتِ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور واقعی جتنے بھی علمِ حق تشریف فرما ہوئے حضرتِ علامہ مولانا محمد سعجی صاحب دامت برکات مقصیہ حضرتِ علامہ مولانا حافظ سلامت علی صاحب چشتی دامت برکات مقصیہ جنابِ حضرتِ علامہ مولانا صوفی علیاقت علی نقشبندی صاحب دامت برکات مقصیہ جنابِ صوفی محمد اقبال نقشبندی صاحب دامت برکات مقصیہ حضرت اللہ مولانا محمد اکرم قادری صاحب دامت برکاتم قدسیہ جناب حضرت حافظ حزنفر علی سائیدی صاحب دامت برکاتم قدسیہ تمام علماء اکرام کا ورسانے محراب و ممبر کا میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ خالی جگہ منو اچنگی نہیں لگی کہ پتنی کس واسطے ہے میں انتظامیہ کے گزارش کیتی ہے کہ اگر مربانی فرماؤ میرے نہ جملیاں تے نراض نہ ہونا کوئی اگر اور مسئلہ ہے پھر میں خموش ہو جانا ورنہ دو دو چرچر کر کے دوستان جتے لے آیا جائے تاکہ محفظ دا ایک محول بحال ہوئے بڑی مربانی لاہور شریف تو محسوس مہمانہ دا ایک خوبصور سلسلہ ہے اوہ بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے جڑا آیا نہیں بلایا گیا ہے سبحان اللہ کہنا یہ آیا مربانی فرماؤ بہت شکریہ کوش نہیں ہوتا آجا توسی کچھ نہیں ہوتا دو دو قدم اور جوڑے بار کھڑے نہیں ہونا کہ بھی میرے گزارش ہے میں نو پتہ ہے علم حق بیٹھے ہوں تو زبان پر تا بھی قابو ہوتا ہے دل تا بھی قابو کنٹرول کرنا چاہید ہے لیکن میں ایک بڑے سوچے عالم دین دے در دا نوکر پھر خان کا ڈوگران شریف علیہ محدث دا نوکر میں نو پتہ ہے میں اپنے وارسان دے قدمہ چھ بیٹھا اور میں نو بڑی خوشی ہوں دی ہے جتا علم اکرام دا جمع گفیر ہوئے تا سینا چاڑا ہو جاندہ ہے تاکہ ساڑا غوصلہ دینے لئے لوگ تشریف فرماؤ لے مربانی فرماؤ جنہیں بار کھڑے نہیں انہیں گے بھی میرے گزارش ہے جنہ دیا کے خالی جگہ ہے مربانی کرو پر کرو دو دو قدمہ کے تشریف لے آؤ میں دعا کرنگا اللہ کرے جڑا اٹھ کے آگے آجائے مولا تنہوں حسنین کریمین دا واسطہ جڑا بندہ پچھے بیٹھا کے اٹھ کے آجائے جڑا بندہ پچھے بیٹھا مولا او دے قدمہ چتنی برکت اتا فرما کہ صفہ مربانی داوڑہ سان ہو جائے او کوئی او بننے تھے بیٹھا ہے جمیں پانی لانے انہیں آج دی رات کوئی موٹر سیکل تھے بیٹھا ہے کوئی چنگچی تھے بیٹھا ہے کوئی بار سگرد آکے کھلوتا ہے کوئی ٹلیبیاں لیڑی تے ہو کوئی پراتھیاں لیڑی تے ہو کوئی پکوڑیاں لیڑی تے کھلوتا ہے خدا دا نامنو انہوں میلا نہ بڑھاؤ انہوں میل بڑھاؤ انہوں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا میں میں انہیں اگلہ کرنے آدھی نہیں لیکن میری مجبوری ہے کہ میں انہوں میرے بھینا نے بلایا ہے تو میں عدباً تعمیل کیتی ہے بلکل کوئی شوخی علا ماحول نہیں میں توڑا خادمہ توڑا نوکر ہوں میں کوئی روب چاڑن نہیں آیا میں توڑے قدمہ دی کھاکا انہوں نے او بندہ ہاتھ رٹھا کہ سبحان اللہ بولے یہ دا ایمان ہے کہ میری ہر دعا زہرہ دا بابا سن دائے میری آواز حسنین دا نانا سن دائے جمعہ رات اور جمعہ کی شب ہے زہرہ کے پاک بابا کا فرمان ہے جو میری ذات کے درود پڑتا ہے وہ خود نورانی کانوں سے سبات کرتا اگر یہ عقید ہے تو تنہ تن عقید ہے ہاتھ چاہ کے ایک اور یہ جتا سبحان اللہ بول کہ میں کل سیال کڑ جا کے پڑھا تو لوکانو دسا راتی بگے چاہ کالے ہاں ٹیل بڑھا لائے بھئی گاج باج کے سبحان اللہ بولو گاج باج کے سبحان اللہ میں شاہدی کی بلا کم کر رہاں گا میں نے پتہ جی نقیبے میں بلکل ایک مجبوری ہوں دی ہے انہوں ضروری استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ میں بلا اللہ خیدہ بھی یادی ہیں جدہ میں بیٹھا میرے مچھے تے شکن بھی نہیں کہ میں انہوں تیارت نہیں سمجھیا میں انہوں عبادت سمجھا جیڑا بندہ عبادت کرنا ہے وہ سمجھنا ہے میرے علماء کرام دے چمک دے چیرے اور سونے سید دے قدمہ دے ہاتھ میں ایک جملہ دینا چانا پتہ لگ جائے گا لیکن میں نہیں غلط ہونے آجی سنی دا تارف کی ہے سنی تا تارف کیا ہے سنی وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ میں حیاء صحابہ کا ہوتا ہے دوسری آنکھ میں حیاء اہل بیت اتحار کا میں ایک جملہ دیکھ کے تنواز مانا ہے اس تو بعد میں اب چانچ جملے میں پڑھ دیں جیڑے میں نے حکم نے کہ ونگ میں بلایا تو تجھے میرے بانی فرماؤ ایک وڑی میری گزارشیں ہم بروڑیاں لیا گیا تم بھی دو منٹ بیجا خوشبو والے بھی بیجن ہمت فین والے بھی بیجن میں نے اپڑا تھوڑا جا دو چار منٹ لانے دیوں اس تو بعد جی میں تو اڑا دل کر دا تو سی کرو کیونکہ رازق اللہ دی زیادہ میں تو اڑا درمیان بخل نہیں ہوا گا اللہ تعالیٰ سلام کی عطا فرمائے لیکن جی میرے جملے دا جواب ہے حضرات پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے اکلے اجڑ جاتی ہیں آخری بندہ تھا کاخری بندہ تھا ایک دو تین چار پانچ کیمرے لگے نے اور توجہ رکھی ہاتھ چکے انہیں سبحانہ اللہ بولنا ہے جیدی ماں نے اوپے صحابہ دی لوری دیتی ہے اور اوپے اہلے پہ دی لوری دیتی ہے ایچھے کا کل رکھو نا حضرات پانی نہ ملے پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں اے کھر برادری اگر نہیں سمجھے گی جب سمجھے گا کاؤں تو لچو پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے اکلے اجڑ جاتی ہیں آلِ رسول کی محبت نہ ملے نسلے اجڑ جاتی ہیں اگلے جو ملے تھے میں بیٹھاں گا کھیڑا بندہ کتھ ہوتا کے جانتا ہے تک کتھ ہوتا کے بولے گا میرے بانی کریاجے تمہارا دہرہ بانگا پانی نہ ملے فصلے اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے اکلے اجڑ جاتی ہیں آلِ رسول کی محبت نہ ملے نسلے اجڑ جاتی ہیں اور تاجدارِ ختمِ نبوت کی محبت نہ ملے اجڑے اجڑ جاتی ہیں اللہ تا شکرے سادی فصل بھی عباد سادی اجڑ بھی عباد سادی نسل بھی عباد جیدی عباد ہے حجم کے سبحان اللہ بولو تاکلو اجتہار تھلے نسل ہے میں برادرِ مکرم اے جنابِ حافظ محمد اجاز تھا جنہیں مسلسل رابطے چلے انہوں نے دھیر ساری دعا اور جنابِ رائے احمد ملال کھرن صاحب کی گلے وشنہ بند کرو بری جہان پڑے تو قربان رائے محمد نواز کھرن صاحب رائے محمد عثمان کھرن صاحب رائے احمد یار کھرن صاحب رائے مستاق احمد کھرن صاحب اور بالخصوص اے میرے بھائی غلام ارتدہ غلام اصطفاء غلام اصطفاء اور جتنے بھی احباب اتھے موجود نے علامہ محمد عثمان نقشباندی صاحب اور پلخصوص علامہ غلام اصطفاء نقشباندی صاحب اور سبت بڑی گل ساڑے بابا جی میں نے اتنا پڑ کے بڑی خوشی ہوئی ہے ایک بابا جڑا خادم حسین ہے ایک کوویل چیر والا بابا وہ بھی خادم حسین ہے ایک گال زینچ رکھلے آجے توجہ رکھنا امان دی نظر نہ سوچو ساڑے چودہ سو سال بعد جیڑا خادم حسین ہوئے وہ ایک جی چمک جائے پھر مولا حسین دا چمک نہ کیسا ہوئے گا لگی میں جملہ دیا گیا پانچ منٹ پانوے میں لائے گا پھر ترتیب میرے والے ہو جانے گئے اس تو بعد انشاءاللہ رات باقی ہے توڑی میری ملاقات باقی ہے ٹن لگے کے بولے آجے میری کن کے پچھے سید باشا بیٹھے ایک جو میں آگاز کرنے لگا مصدفا والے مرتضا والے میرے وارس نے کربلا والے سہاراللہ میں سنی مہادہ پتر تو سنی میرا مرشہ دے تیالہ حضرت دردہ نوکر میں پاڑے آسی صاحب تو پہلے پڑھ کے جاوا گا کہ صدیق اکبر تیریاں وقامہ سالو یاد نہیں لیکن میری ایک ترتیب ہوئے گی بہت شکریہ میرے بالی تو وجہ رکھنا میرے بالی پھر میں آجے جملہ مکمل ہوئے تو بولے آجے ڈراؤن کیمرے والا اپنا پٹرن پھے گا ایک چار پچھ کیمرے والے بندے ہمتھے دے تیور لپن کے تمہین کھاڑے متھے دا سیوہ لپنگا ہم دونے اٹھانے ہیں جلالہ میں نتا کی ہو جائے گا مصدفا والے مرتضا والے میرے والس نے کربلا والے سیدان دا حیاء ہوئی کرتے نے جیڑے بندے نے حیاء والے پیر سید سر پر آدھ اچاجی کربلا تشریف لے آئے اللہ ہم آپ صاحب صاحب کلو جناب غلام مصدفا صاحب کلو پرداشت نہیں ہوایا انہوں نے ایک پکر کے میں انہوں نے ایک پکرہ ماننا جانا میں انہوں نے دیادا جانا میں تیارہ پیس کرنا جانا میں بھی وہیل نہیں ہوایا وجہ کیا تھی غلام مصدفا نقسماندی صاحب نے تو انہوں نے سارے آنے کھریا کر کے اعلان کیتا ہے سیدان دا حیاء ہوئی کرتے نے جیڑے بندے نے ہیاء والے جیڑے بندے نے ہیاء والے سیدان دا حیاء ہوئی کر دے نے جیڑے بندے نے ہیاء والے کوچھ بندے سے اینج ویہرے نے جدر پیسے اُدھر دے اُدھر دے اجدر کنے گئے اور میں چیستی میں اُدھر کنے گئے چھٹو اینکا منوں ایتے بیلیاں تیر نہیں دینے پہمہ تریافر پہی لیٹر تیلو یہ سامنو کدھی ٹینشن ہے سامنو دعوت دے لگا کلانو کو جی پڑھنا سی 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 سالی کی بلادے قدماتے ہاتھ بابا جی خادم ساہم صاحب دیکھتے بات جتنے علماء حق تشریف فرمانے ربے کابا دیزتی قسم ریزی سادے بیانتو باد میرا حسوہ اتنا بلاند ہویا ہے جملہ دنا چاندہ تیم سور بھئی تیلوی تیل ہوئے تے برداشت ہو جائے گا دور کی بجائے باری کا فیڈر بچوں کو دے دیں گے برداش ہو جائے گا چھوٹے گوٹی پڑھائے مسکتی دالتے گدارہ کر رہا ہوں گے ارے محل سے نکل کر ککھا دی کلی چی گدارہ کر سکنے آن لیکن جدر نموسے رشالت ہی کر رہے حضور دیزت ہی کر رہے پھر کمپرم آئی جنہیں پھر برداشت نہیں جدو نہیں حجوں کے بولے گا تاج دارے ختمے لبو تاج دارے ختمے لبو تاج دارے ختمے لبو میرا طلق کے شاہدی شاہ کر دینا میرا طلق کے شاہ کر دینا بابا جی مفتی جبالو دیر مگدادی تیو تکاریزی شاکتوں سے نکلے ملتانوال سفر بزریا یرکانہ صاحب موٹر میں چڑنا ہے رشتے چاہے پانچ چاہت اللہ دی کس اٹھا کے کہنا پوچھ رہے بابا جی کلو بابا جی کے اندرے سمو سے کھان دے جل کر دے گڑی دے لگائے بڑے بچے جل کے سمو سے لہنواستے بابا جی میرے گڑی سے بیٹھے سار اچانک میرے کے ریڑی تے نظر پئی بابا جی کو 75 سال دا بابا ہم سے چھوڑی توجہ رکھنا مچھی پیا بیچے پچھی چھوڑی کھولا مچھی لباس پرانا پگڑی پرانی پیرا چٹٹٹی جتی اچھوڑ دایا ہے ریڑی دے اچھوڑا سارا اچھوڑا لگائے بینر لگائے حضرات توجہ سے سنویے کوئی کادیاں دی اچھوڑا کے بچھی نہیں سرین سکلا میرے کوڑا برداشت نہ ہویا میں نکلیا بابا جی کلو میں گئے بابا جی گھڑی چھوڑ میں ٹوپی اتاری بیس کو اتاری کہ بندے کٹھے نہ ہو یعنی اچھوڑی پہ نکل دائے اچھوڑی پہ نکلیا بابا جی کوئی بندہ آکھے ساری توڑ گے تین گناہ ریڑ گیاں گا انہوں نے کہا پتر انہوں نے تا صحیح کیڑا ہو سکتا ہے میں کہا بابا گروہ آکھے میں دیاں گا پیسے تین گناہ مچھی ساری لے لگا تو جو ساری دیاری چھوڑی ہیں تیاری بندہ چھوڑی مچھی بیک جائے بیچ لیں گا انہوں نے کہا پتر پھر کل کی کرنا چاہنا میں گندہ بیچاں گا دے دیاں گا میں کہا ناری واقعی کہ میں مر رہی ہیں پہلو سے بابا دیا چھوڑی پھر آیا چھوڑا پھر آیا چھوڑا پھر آیا چھوڑا میں ڈر گیا میں بابا نے اس کی نیل رہا چاہا بابا میں نہیں یہاں میں تنہوں پوچھنا چاہنا انجھ کیوں کر رہے ہیں اللہ دی قسمیں انہیں کر کے بابا اچھلیا اچھل کے کہنے تاج دار ختم نمو میں نے پتایا میں نے پتایا جاتو لوگ بیٹھے ہو میں سارے کھرنا دا اس وقت سے بھی خوادہ ہاں میں چشتی بھی ہاں کہ میری حضور خوا جائے گا جوان حضور قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ لے دے میں چشتی ہیں شریف سادہ بھولا جا زمین پانڈا ہے جب تک ہوتے جا کے سلام نہ کریے سادہ بھولا کوئی نہیں میں بابا جی دا تصبر کر کے حضور قبل عالم دا تصبر کر کے نارا چانا دونا ہاتھ بھولا دے کر کے تاج دارے لپے 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 یار پچھلے بندے بھی پچھلے بندے بھی میں پلیان آرم خاتے با شاہ مردہ شاہ مردہ شیر جسدہ شاہ مردہ شیر جسدہ قوتے پروردگا لا فتح اللہ علی لا سیب اللہ دل فکار سنی ماندہ بندر بولے گا لپے گنگے نوما فی ہوتی مجبوری ہے اکیتے دے گنگا ہوگے تے آیا چیکر او نہ بولے جڑا چیکر بن کیا ہے ہاتھوں جو کے بولے جڑا نہ کرے سیدہ لپے لپے یار دونے ہاتھ اٹھا کے بولے دونہ ہاتھ اٹھا کے دونہ ہاتھ اٹھا کے جناب نے قطبہ دیا رکھے اللہ سونیا جناب چاہ مولے اس پینڈے میں جانتے دو بعد کوئی بے اولاد نہ ہوئے تو آپ جب یہ لاپرین 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 یارس بہت شکریہ بہت شکریہ صرف میں اپنے سونیاں گواہ پڑھنے کہ اپنی روکری پیش کرتی ہے کہ جی میں آج کی جناب دا استقبال کیتا ہے کہ آمد دے دیارے جی ساڑے دے نظر پہ جائے ہے کیونکہ ہر ولی دنال ہزارہ مرید انہیں جنہیں جنہیں وضو پرونہ ہے جنہیں جنہیں پیار کرنا ہے جنہیں جنہیں جتی چکڑی ہیں جنہیں جنہیں چلنا ہے علم حق دنال اللہ دے ولیاں دنال وہ اتھے جا کے انشاءاللہ وہ انہیں دنال اٹھنگے انہیں دنال چلنگے انہیں سانگیاں کے گزارش ہے ساڑے دیوی نظر پہ جائے کہ سنیہ دنال میرا کوئی پیش کرتی ہے اللہ جی میں اگلے سنہ خان مطابق دیاں گا جناب سنہ خان مستطعہ شابان شاکر صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی خاضری پیش کریں محمد شابان شاکر صاحب تشریف لاتے ہیں اور آکے نعمت کی برگاہ میں نظرانیہ کی عدد دیش کرتے ہیں محمد شابان شاکر شوحان اللہ جی شوحان اللہ کمال بھی دوڑی شوحان اللہ